موسیقی اسلام قبول کرنے والی جو پہلی شخصیات ہیں اور بات کی جو خواتین کے مقام کی تو یہ میں سمجھتا ہوں عزاز کے ساتھ اسلام کے ماننے والے بات کہیں گے کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام پر جو ایمان لانے والی شخصیات تھی وہ اے خاتون تھی خاتون اول جناب سیدہ ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ اسلام نے خواتین کو جو مقام دیا وہ دنیا میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور اسلام سے قبل جو عرب معاشرے میں اور جو میں سمجھتا ہوں دیگر معاشروں میں جو خواتین کی صورتحال تھی وہ بھی دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن اسلام کے تشریف لانے کے بعد آخری صلی اللہ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جو خواتین کو مقام دیا گیا اور جناب سیدہ ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام لے کر آئیں ایمان لے کر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دعوت اور لبے کہا اور اگر یہ بات کی جائے کہ اسلام کی نشو نما کے لیے اسلام کی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو پروان چھانے کے لیے مال چاہیے تھا وہ بھی ایک خاتون جو تھی انہوں نے اپنا مال سب کچھ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور اسلام کے نشو نما کے لیے پیش کر دیا اور اسلام کی اگر تحریکوں کی بات کی جائے اسلام کی انقلاب کی بات کی جائے تو جہاں پر مردوں نے اپنا کردار دا کیا تو خواتین جو تھی خواتین اسلام انہوں نے ہمیشہ ہر اول دستے کے طور پر اسلام کی خاطر قربانییں بھی پیش کی اور اسلام کی خاطر اپنا جان مال عزت آبرو سب کچھ جو ہے اسلام کی خاطر قربان کر دیا اولاد کو قربان کر دیا اور ازا سمجھا اولاد کو قربان کرنا اسلام کی خاطر اور اگر ہم جس خانویدے کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزاز یہ مقام جو تطہیر کا عطا فرمایا یہ بھی خاتون اول جناب سیدہ ختیجہ القبرہ سلام علیہ ان کی اطرت ان کی ضروریت جو آگے چلی سیدہ فاطمت زہرہ سلام علیہ ان کی اولاد ان کی اطرت ان کو یہ عزاز حاصل ہوا اور آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سیدہ ختیجہ القبرہ سلام علیہ کی ضروریت ہیں آپ کی اولاد ہیں آقا علیہ السلام کی میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت پیاری اور لادلی نواسی ہیں جن کی شخصیت ایسی ہے جن کو ام المصائب کہا جاتا ہے جنہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے جنہیں ثانی زہرہ کہا جاتا ہے اپنی والدہ کی مکمل عقص کہا جاتا ہے جناب سیدنا زینب صلی اللہ علیہ آپ کا کردار آپ کی شخصیت اور بدان کربلا میں آپ نے دیگر خواتین کی سلاری اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو مشن کی تکمیل ہے وہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے کی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں ہمارا عزاز ہے میرا عقیدہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اہلِ بیت اتحار وہ نفس سے خوصی ہیں جن کا ذکر کرنا اور جن کا ذکر پاک کرنا جن کی یاد میں یہ محافظ سجانا اور یہ پروگرامز کے انعقاد کرنا انسان کے جو لمحات اور گھڑیاں بیٹھتی ہیں یہی انسان کی زندگی کا حاصل اور سرمایہ ہے ہماری سعادت ہے کہ آج کے ہم ان لمحات میں آپ کا ذکر کریں گے میرے ساتھ جو آج اس پروگرام میں گفتوک کرنے کے جو مہمان شخصیات موجود ہیں انتہائی خوبصورت گفتوک کرنے والی آپ کی علمی فکری آراج جو ہیں ان سے بہت سارے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور آپ ان کو سنتے بھی رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی علمی آراج سے استفادہ کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آئیشہ شبیر صاحبہ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کے ساتھ خانم ام فروازیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں پروفیسر صاحبہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے عزاز کی بات ہے سعادت کی بات ہے ہم ان کے کیا فضائل بیان کریں گے جن کے فضائل خود اللہ رب العزت نے بیان کی ہے جن کے فضائل خود آقا علیہ السلام نے اپنی زمان مبارکہ سے اشارت فرمائے یہ تو حصہ اپنا ڈالنے والی بات ہے اور اپنے لئے میں سمجھتا ہوں حاضر لگوانے والی بات ہے کیا کہیں گی خواتین کربلا اور میں اگر یہ بات کہوں کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا اس کی تکمیل کرنے والی جو خاتون تھیں جن کا کردار آج بھی رہتی دنیا تک قائم رہے گا جناب سدھا زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دیگر جو ان کی رفیق ایکار تھیں کیا کہیں گی ان کے حوالے سے اور کیا فضائل اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد علیہ و صحبہ و بارک وسلم شکریہ اسامہ آپ نے آج کا جو اتنا خوبصورت موضوع نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگوانے کے ہمیں موقع دیا ہے کہ جو یقینا ہمارے لیے جن کی چادر کا سایہ ہم سب پر ہے اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں ہے اسلام پر ان کا بہت بڑا احسان ہے اور ایمان پر احسان ہے کہ جن کی قربانیوں اور جن کی ثابت قدمی اور استقامت نے اور صبر و رضا نے ایک ایسا پیمانہ بنا دیا ہے ایک ایسا کہتے ہیں کہ کرائیٹیریا مقرر کر دیا ہے جن کو ہم فالو کر کے جس کو ہم دیکھ کر اپنے ایمان اور اسلام کو بجا بھی سکتے ہیں محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور اس پر قائم بھی رہ سکتے ہیں یقینا آپ کی وہ بھی بات ہے کہ آج تو حاضری لگوانے والی بات ہے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں ہمارے لفظ کیا ہیں ہمارے جملے کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی بات کر سکیں کہ جن کے در پر فرشتے بھی جھک کر آتے ہیں اور جن کے دربان جبریل امین ہوں جن کے گھر کے اور جن کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن پر اللہ رب العزت سلام بھیجتا ہے درود پڑتا ہے اور جن کے سلام اور درود پڑے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی ہیں ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی اگر ہم چاہیں کہ ہماری عبادت مقبول ہو جائے قبول ہو جائے اور ہماری نمازوں کو میراج حاصل ہو تو اہلِ بیعتِ تحار پر ہم درود و سلام پڑتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ روح اس لیے رکھی کیونکہ اصل میں ایمان اور اسلام کی روح بھی اہلِ بیعتِ تحار ہے بے شک بے شک ہمارا ایمان ہے بالکل ایمان ہے اور روح ہے نا انسان کے اندر جب تک وہ روح ہے وہ حیات ہے وہ روح نکل جائے تو وہ ممات ہے تو حیات کی جو نشانی ہے وہ یہی ہے اور اس کی میں اگر بنیادی وجہ سمجھو تو وہ یہی ہے کہ جب کسی مردے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور اس روح سے وہ زندگی ملتی ہے تو حسن حقیقت وہ روح ہے بے شک بے شک جو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی آیتِ کریمہ پڑھی اس آیت کے ذریعے سے پوری امتِ مسلمہ کو بھی اور کائناتِ ارضی کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر کہیں کوئی روح موجود ہے تحارت کی تقویٰ کی پرہیزگاری کی عبادت کی فضیلت کی تو وہ اہلِ بیعتِ تحاری بڑی خوبصورت آپ نے بیان فرمائی ہوئی یقیناً میں اکثر جب یہ آیت پڑھتا ہوں اس کی ترجمہ کی تفسیق تو بندہ غور کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کے نزول کے بعد جب اہلِ بیعتار کو بلوایا اور نفسِ قدسیہ کے سروں پر نبوہ کی چادہ ڈالی یہ اللہ میرے اہلِ بیعت ہیں یہ نفسِ قدسیہ اور جو آگے 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 وہ اتحیر حکم تطہیرہ خانم صاحبہ یہ بڑا ایک عجیب سا نکتہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ میں نے ان کو نباک کر دیا آج بھی میں سمجھتا ہوں جن کے دلوں میں اتمنان آتا ہے خوشی مسئلس ہوتی ہے ان ہستیوں کے نام سنن کے میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں جو ردس ہے جو نباکی ہے آج کے دور میں نہیں قیامت تک یہ اہلِ بیعتار سے دوری رہے گی اور جو سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیعتار سے محبت کرنا ہم پر لاغم فرض ہے وہ یقین ان وہ قریب بھی رہیں گے اور جن کے نزدیک میں جو اللہ نہیں چاہتا جن کو قریب کرنا تو وہ دوری رہیں گے ناپاک اور نیجس ہی رہیں گے یہ فرمائیے گا کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ آپ کی شخصیت میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو خواتین اسلام ہمیں دیکھ رہی ہیں ہمیں سن رہی ہیں صرف خواتین نہیں پورے اسلام کے لیے آپ کی شخصیت کا تعارف اجمالی طور پر بیان کر دی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں جناب ختمی مرتبت کے دین کو جہاں ختمی مرتبت کی دین کی ترویج کے لیے اور اس کی قائم رکھنے کے لیے جہاں بہت سی کاوشیں جناب سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کی ہیں وہاں میں یہ کہتی ہوں کہ ان کاوشوں کو تقویت دینے کے لیے پروردگار نے اگر کسی کو منتقب کیا تھا تو مارکہ کربلا میں اس شہزادی کا نام ہے زینب اور زین کہتے ہیں زینت کو آپ کہتے ہیں والد والد کی زینت کتنا خوبصورت تفقر ہے کہ جناب حضرت امیر علیہ علیہ السلام علیہ کیلئے وہ خوبصورت چراغ ہیں کہ جہاں ولایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا جناب حضرت امیر علیہ علیہ السلام کو تو وہاں ان کی جو زینت قرار دیا گیا تو سوچئے کہ وہ کتنی خوبصورت شہزادی ہیں کہ جہاں خیبرگیر تفقر سے کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی گود سے جناب زینب علیہ کو اپنی گود میں لیا تو پیدرانہ شپکت سے ایک مرتبہ مقبور ہو کے پیشانی کا بوسالی اور کا حاضر زینب یہ زینب ہے یہ والد کی وہ خوبصورت ترین بیٹی ہے کہ جو زینت بنے گی تاریخ کے اسلام لکھے گی کہ جب جب کہیں خطبات زینبیہ کی بات آئی تو وہاں لہجہ حیدر قرار میں بولنے والی مصمم مرادوں کی وہ خاتون جسے کربلا کی شیر دل خاتون کہا جاتا ہے یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اجداد کی جتنی بھی کاوشیں تھی محنتیں تھی ان سب کا حاصل مجتمع کر کے درباری یزید میں ایک مرتبہ ثابت کر دیا تھا کہ جب آزان ہوئی تو ایک مرتبہ مخاطب کر کے یزید سے کہا یزید بتائے آزان کس کی ہے کیا یہ تیرے نانا کی آزان ہے یا میرے نانا کی تو یزید نے بے ساختہ کہا کہا آپ کے نانا کی کہا کیا رسولِ خدا کا نام جو آتا ہے کیا تیرہ ان سے کوئی رشتہ ہے یا وہ میرے نانا ہے یا وہ میری میرے لیے قابل تفق ہو رہے ہیں تو کہا بے شک آپ ان کی نواسی ہیں یہ وہ حکمتِ الٰہیہ ہے کہ جہاں جنابِ زینبِ آلیہ نے اپنے دشمن کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے نسب کا قصیدہ ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آزان جو ہو رہی ہے وہ آپ کے نانا کے نام کی ہو رہی ہے سلامی جو دی جا رہی ہے وہ سیدہ زینب کے گھرانے کو دی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو آپ نے عمر بالمعروف ونہیون منکر کا جو فریضہ سے نجام دیا ہے نا بلکہ بہتا ہے اور اگر کہا جائے کہ آج دنیا کے خطیبوں کی میں خطاوت کٹھی کر لی جائے اور سیدہ زینب کے ایک خطبے پر قربان کر دی جائے تو بات جو ہے یہ بے جا نہیں ہوگی پروفید صاحبہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جو ہے کہ آج صرف خواتین کے لیے مشلع راہ نہیں ہیں انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے علیہ کلیمت اللہ کے لیے جو قربانی سیدہ امام حسین نے پیش کی تھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات وہاں رک جاتی تو کربلا آر اسنا زندہ نہ ہوتی تو کیا آپ کی ذات سے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اولاد کی تربیت کے لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین کربلا نے کردار دا کیا اس میں جو خاتون کربلا ہیں ان کا بہت کردار ہے مردوں کو حمد دینے کا استقامت دینے کا استقلال دینے کیا کہیں گے ساما ابھی آپ جو آپ نے بات کی ہے اس میں دو حصے ہیں بڑے اہم اور میرا خیال ہے کہ اگر ان دو حصوں پر الگ الگ پروگرام بھی ہو تو تب بھی بہت ہم ہے اس میں پہلی بات جو آپ نے کہی کہ جو خطبات زینبیہ ہیں سلام اللہ علیہہ جو چاہے وہ ابن زیاد کا دربار ہے کوفہ کا بازار ہے شام کا دمشق کا یا یزید کا جہاں جہاں پر ہوتے ہیں تو میں ایک تھوڑی سی اس کی چاہتی ہوں کہ ایک اکس پیش کر سکوں آج کی خاتون کے لیے کہ دیکھیں کہ ایک خاتون جو ایک سنف نازک ہوتی ہے اور ایک عورت کے نام کے ساتھ یہ کہا جاتا اچھا یہ تو ایک شیشہ سا کی طرح اور بلکہ سنف نازک ہے تو آپ گینے کی طرح ہے ٹھوکر لگی تو ٹوٹ جاتی ہے اور کمزور دل ہوتی ہے بہادر اس طرح سے نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ بھی خانم بھی کہہ رہی تھے کہ جو زینب ہیں اپنے باپ کی زینت ہیں میں کہتی ہوں وہ سانی زہرہ جو سفیرہ انقلاب صدائے انقلاب بن کر جب کوفہ کے بازاروں میں دمش کے بازاروں میں جن کی صدا بلند ہو رہی تھی اس کے پیچھے آپ دیکھیں وہ قربانی ہے جو وہ اپنے بیٹوں کی صورت میں اپنے بھتیجوں کی صورت میں بھانجو بھائیوں اور جو کائنات کے سب سے خوبصور ایک اور صرف دیکھیں کہ ایک خون ایسے بہ جائے نا تو ایک عورت کا دل کمزور ہو جاتا ہے وہ بھی ایک بشری تقاضے کے مطابق اگرچہ ان کو پاس روحانی قوت طاقت موجود ہے وہ یتہرکم تطہیرہ کا جو ایک اللہ پاک نے ان کو ایک طاقت دی ہے عزاز دی ہے وہ تاج ہے وہ بھی موجود ہے لیکن ایک بشری تقاضے کے تحت دیکھیں کہ اگر کسی عورت کے بیٹے کی گردن زبا ہوئی ہو بھتیجوں کے سر نیزوں پر ہوں بھائی کے سر نیزوں پر ہوں اور وہ سارے نیزے آگے چل رہے ہیں سر کٹے ہوئے ہیں اور وہ آگے اور اس بہادری کے ساتھ اس وقت میں ایک عورت نہیں ایک مسلمان ایک مومن اپنے رب کے سامنے اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ترجیح کیا دے رہی ہے اسلام کی حفاظت اپنے نانا کے دین کی حفاظت اپنے بھائی کی قربانی کا پیغام مکمل کرنے کے لیے انہوں نے وہ کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور جرت کا مظاہرہ کیا اور کیا فرمایا وہ آیت کریمہ چونکہ اہلِ بیتِ تحار تفسیر ہیں اللہ کو بالکلی مسلے کتاب ہیں مسلے کتاب ہیں وہ پریکٹیکل اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیں ان کی خاندان کا بچہ بچہ نور کا ہے ان کا خاندان کا بچہ بچہ قرآن کی تفسیر ہے پھر تو یہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا تھی وہ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ کے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقُ قَبِ الْبَاطِقِ وَتَقْتُمْ اَن تَعْلَمُونَ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں باطل اور حق مکس اپ ہو جائے کہیں بغاوت کے لبادے میں کہیں حق کو چھپانا دیں وہ اس وقت میں آپ کی جو للکار تھی جو آپ کا صدا تھی جو آپ کا خطبہ تھا اس نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے یہ پیغام دیا ہے کہ ترجیح تمہاری یہ ہونی چاہیے چاہے تم سے سب کچھ چھن جائے قربان کر دو مگر تمہارے اندر ایمان کی طاقت اور جرت اتنی ہونی چاہیے کہ حق کی صدا بن جاؤ اور باطل کا انکار بن جاؤ تو پھر اسی لئے تو کسی نے کہا تھا نا سبق پر پھر عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا خانم صاحب پھر وہ کیا امامت انہوں نے کروائی اور کیا لوگوں نے ان کی لبائک پہ صدا جو تھی اس پہ لبائک ہی اگر بات کریں کربلا کے میدان کی کیونکہ جساں پروفیس صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ اپنے بیٹے اپنے بھانجے اپنے بتیجے کٹوا کر اور دیکھا جو سلار کافلہ ہیں ہمارے سیپا سلار ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے جا رہے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو پیش کیا اس سے جانے سے پہلے مہا پر میدان کارساز میں جو حضرت زینب کے ساتھ آپ نے گفتو کی اور پیغام دیا وہ پیغام کیا تھا اور آپ نے جس طرح جرت استقلال اور سب رہے استقامت جس طرح آپ نے دیگر جو اہل بیعت کی خواتین تھی ان کو جو آپ نے جو استقامت کا پہاڑ بنایا ان کو جو تسلی دی وہ کیا منظر تھا وہ ذرا پیش کی دی جی اسامہ آپ نے اس حوال میں ہی بہت خوبصورت جو نقشہ کھیچا ہے اور اس کے حوالے سے کہوں گی کہ عرض کربلا عرض نینوہ یہ وہ دشتے بے گیا ہے کہ جو انبیاء کے لیے بائیسی تکلیف بنا یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی نبی کو سکون نہیں ملا لیکن یہ خطہ عرض منتقب جب کیا گیا امتحان کربلا کے لیے تو جناب سید مظلوم نے دو محرم جب عرض کربلا پہ وارد ہوئے تو مشت خاک میں ایک مرتبہ مشت میں خاک لے کے سنگا اور اس مشت خاک میں سنگنے کے بعد محسوس کیا کہ اس میں کہیں علی اکبر کے خون کی خوشبو آتی ہے کہیں علی اقصر کے خون کی خوشبو آتی ہے کہیں قاسم کے خون کی خوشبو آتی ہے اور انہوں محمد کے خون کی خوشبو محسوس کی تو پھر بالیے کربلا نے ایک مرتبہ شریکت الحسین بہن آپ نے کہا جناب زینب علیہ کا ایک لقب ہے شریکت الحسین جناب سید مظلوم کے ہر ارادے میں ہر عمل میں ہر فیل میں شہزادی شامل تھی اور آپ کا لقب شریکت الحسین تھا کہ سید مظلوم آپ کی مشاورت کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے تھے تو جب اس خاک کو سنگا اور خون کی خوشب بحسوس کی تو ایک مرتبہ جناب سیدہ زینبہ آلیہ سے کہا کہ اے میری بہن اس خاک کو سنگنا کیا یہ وہی عرضی بھی گیا ہے کہ جہاں ہم نے قیام کرنا ہے بی بی نے جب اس خاک کو سنگا تو کہا کہ اے میرے بھائی آپ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھئے ہم امتحان کربلا کے لیے تیار ہیں اور آپ دیکھئے کہ امتحان کربلا کی تیاری کے لیے صرف کہہ دینا ہی کافی نہیں تھا ابھی آپ نے سنا کہ بھائی بیٹے ان کی گردنیں کاٹی گئیں ان کے سروں کو نیزوں پہ سوار کیا گیا ایک عورت کا سب سے کمزور ترین لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے بھائی یا اس کے بیٹوں کو مجروح کیا جائے کہ وہاں وہ عورت منقصب ہو جاتی ہے پروردگار کے سامنے گڑ گڑاتی ہے روتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بچ جائے لیکن سیدہ زینبی علیہ کی آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں لاہیہ عمل اتنا خوبصورت ہے کہ جہاں سیدہ مظلوم نے دیکھا کہ نو لاک کی فوج برسر پیکار آ گئی ہے تو پھر کہا ہے میری بہن ہم مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہیں ہم بہت زیادہ سپاہ کی قوت نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہوگا تو جناب سیدہ زینبی علیہ نے ایک مرتبہ جناب حضرت شبیر سے تاریخ میں جب اس کو مجتمع کیا جاتے ہیں تو دو جملوں میں بات کہوں کہ ابتداء شبیر نے کی انتہا زینب نے کی کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا تو جناب سیدہ زینبی علیہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھئے اور حق و باطل کا یہ مارکہ انشاءاللہ ہمارے لئے ایسا ہی سرپراز ہوگا کہ قیامت تک لوگ ہمیں درود و سلام کے قابل سمجھیں گے اور جب جناب زینبی علیہ کی طرف سے مشاورت مل گئی تو سیدہ مظلوم نے اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیا پھر جناب حضرت امام سیدہ مظلوم اگر اٹھارہ سالہ جوان بیٹے کی میت بھی لائے تو خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی اس شہزادی نے استقبال جب کیا تو اپنے بھائی کے شانے پہ ہاتھ رکے کہا ہے میرے بھائی حسین مت سمجھنا کہ تمہاری قربانی رائے گا جائے گی پروردگار علم تمہیں فخر اسماعیل فخر ابراہیم بنا کے روز محشر اس طرح محشور فرمائے گا کہ خود گواہی دے گا کہ جو قربانی سید مظلوم نے دی وہ کائنات میں کوئی نہیں دے سکے تو یہ شرف جناب سیدہ زینب آلیہ کا ہے اور ابھی جیسے خانم کہہ رہی تھی کہ بہت عورت سنف نازک ہے تو وہاں خواتین کو ایک درس دیا کہ جب مسئیبت و علام آ جائے جب قسم پرسی کا علم ہو جب دشمن برسر پیکار ہو تو پھر اپنی قوت کو اپنے جذبے کو ایسا کر لینا کہ جب جناب زینب آلیہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کربلا کی شیر دل خاتون سوچئے فجر سے اثر تک جس گھر میں بہتر میتے ہو کیا وہاں کوئی شیر دل خاتون ہو سکتی ہے یہ تو فقور صرف بنت علی کا ہے جو آپ نے پہلے بات کی اور پروفیسر صاحبہ نے کی یہ مثل کتاب ہیں اللہ نے مجھے کتاب ہی اتا کی مثل کتاب ہی تو کتاب میں یہ لکھا اس کا عملی مصداق اور عملی تفسیر بن کے دکھایا صدی زینب صلی اللہ علیہ نے کہ بہتر نفوس قدسیہ کو کٹوا کر بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا یہی کہتے نہیں ناظرین کرام گفتگوہ سلسل جائے رہے گا ہمارے ساتھ رہی گا یہاں پہ ٹائم اور شورٹ بریکہ بریک کے بعد آکے اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ناظرین اگر بات کی جائے نبی کریم علیہ السلام کی خطبات کی تو آقا کا خطبہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم انہیں تھامے رکھو کبھی گمرا نہیں ہوگی ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت اور یہ خطبہ جو ہے یہ موطہ امام مالک میں مروی ہے اگر دوسرے خطبہ کی بات کی جائے تو آقا نے ایک اور موقع پر غدیر خم کے موقع پر مولا علیہ السلام کو ساتھ کھڑے کر کے خطبہ اشارت فرمایا اب بات یہ ہے کہ آقا نے پہلے خطبے میں کتاب اللہ کے ساتھ سنت کو بیان کیا اور دوسرے خطبہ میں کتاب اللہ کے ساتھ اترت کو بیان کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ کے آقا علیہ السلام بھول گئے تھے یہ ہم ہیں جو بھول سکتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام کی ذات پاک تو ایسی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اور دوسرا ہمارا قیدہ بھی یہ آقا اپنی زبانِ نبوہ سے بات کیا کرتے جب اللہ نے پہ وہی نعذر فرما دیتا تھا اصل میں اللہ کے رسول نے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ سنت کا تسلسل اترت ہے اور اترت کا جو کردار ہوگئے یہ میری سنت کا تسلسل ہوگا اور آقا نے اسی حدیث میں فرمایا تھا یہ قرآن اور اہلِ بیعت اکٹھیں ہیں یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوزے کوسر پہ اکٹھیں میرے پاس آئیں گے تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ جب کربلا تھی تو کربلا میں قرآن اور اہلِ بیعت اکٹھے تھے امامِ حسین کے ساتھ قرآن تھا اور صدہ زینب کے ساتھ قرآن تھا یہ دونوں کٹھے تھے تو بعد اگر کی جائے کردارِ زینب کی کردارِ امامِ حسین کی تو قرآن اور اہلِ بیعت اتھار کٹھے ہیں ہم بات کر رہے تھے حضرت زینب کی کردار کے حوالے سے بھی پورفید صاحبہ ہم بریک پہ جانے سے جو بات جس طرح چلی گئی تھی تو یہ بتائیے گا کہ جب حضرت زینب کا جو کردار ہے ایک خواتین کی بات نہیں کی جا سکتی مردوں کی بات نہیں کی جا سکتی یہ تو عالمِ اسلام کا فخر ہیں اسلام اگر آج ہمارے پاس کیونکہ امامِ حسین عالم مقام کی جو قربانی ہے وہ اس لیے تھی کہ اپنے نانہ کے دین کی بقاہ کے لیے اس کو اصل شکل میں باقی رکھنے کے لیے تو حضرت زینب نے جو کردار دا کیا اگر شہیدِ کربلا کی بات ہوگی تو خاتونِ کربلا کو جب تک بیان نہ کیا جائے تو یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا تو آج کے دور میں جو آج کی خواتین ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں زینبی کردار فاطمی کردار ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے جو ابھی آپ نے بریک میں جانے سے پہلے سیدہ زینب سلام علیہ علیہ وآلہ کے ان کی جو خطبات کے حوالے سے بات کی اور ایک پیغام کے حوالے سے بات کی میں اس سلسل کو آگے لے کے چلوں گی وہ یہ کہ جب مدینہ پاک سے چلے تھے تو امامِ علی مقام نے اس وقت سیدہ زینب سلام علیہ وآلہ کو اپنے ساتھ اپنی قوت اور طاقت سمجھا وہ ایک عورت نہیں تھی وہ ایک ایمان کی ایسی مستحکم تصویر تھی اور جن کے امامِ علی پاک کی دور اندیش نظر دیکھ رہی تھی کہ یہی ہیں وہ جو اصل میں محافظ ہیں جو اصل میں جرنیل ہیں جو اصل میں اس وقت کی سالار ہیں میرے بعد انہوں نے یہ میری نائب ہیں یہ ایک نائب ہوتا ہے ایسے اللہ رب العزت نے خلیفہ تل ارد بنایا ہے اور اس وقت وہ خلیفہ تل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آج بھی خلیفہ تل رسول امامِ علی مقام ہے اور یہ کہا جائے تو وہ خلیفہ تل شبیر بننے جا رہی خلیفہ تل حسین بننے جا رہی تو ان کو جو اس وقت فرمایا وہ اس سفر کی کیفیت کے مطابق اور اس کی جو پورا ایک اس کا جو پسے منظر تھا جو اس کے جو اسباب تھے وہ ان سے ذکر کیے کہ ہم اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ نانا کے دین کی بچانے کے لیے اور ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم امر بن معروف و نہیں ان المنکر کی عملی تصویر کو پیش کریں اور امت کے لیے نمونہ عمل بن جائیں اس وقت اور جب آقا علیہ حسین علیہ السلام آخری مرد شمشیر جب گھوڑے پہ ذل جناہ پر سوار ہونے جا رہے ہیں اس وقت جو نصیحتیں فرمائیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ حسین علیہ کو وہ نصیحت اصل میں وہ قوت اور طاقت تھی جس کو سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے شیر دل خاتون جس کو بنایا وہ جب رکاب میں پاؤں رکھنے لگے ہیں تو کیا فرمایا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے وہ آج کی عورت کے لیے ایک سبق ہے کہ قربانیوں کا امبار ہے آپ نے بریک سے جانے سے پہلے ایک آیت کریمہ پڑھی وہ میری روح میں اترتی ہے جب بھی پڑھتی ہوں میں دل ایسے غمگین ہوتا ہے اس حوالے سے کہ یہ آیت کریمہ در حقیقت کربلا کے لیے ہی تھی کہ وَهَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ پوری آخر تک دیکھے جتنی عزمائشیں اللہ پاک تو وہاں فرما رہے ہیں کہ ہم کسی سے یہ عزمائش لیتے ہیں یہ تو عزمائشوں کا پہاڑ تھا جو عزمائشوں کا مجموعہ اگر کسی سے لیا گیا نا کسی دل پر اگر وہ عزمائشیں اتاری گئیں تو وہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اور امام عالی پاک ہیں وہ ساری عزمائشوں کی اگر مکمل تصویر دیکھیں امام عالی مقام نے تو شہید ہو کر ایک سید الشہدہ بن گئے اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہو گئے مگر اس شہادت کے اثرات کو اس شہادت کے نتائج کو اس شہادت کو سنبھالنے والی اور اس کے پیغام کو مکمل کرنے والی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ اب جب آپ ذو الجناہ پر سوار ہونے لگے ہیں تو کیا فرمایا فرمایا کہ بھائی ٹہر جا اے فاطمہ کے لال اے فاطمہ کے لال ٹہر جا سب کو تُو نے سوار کیا آج کوئی یہ نہ کہے کہ تمہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں تمہاری تمہاری یہ مظلوم بہن سوار کرے گی کہ دنیا میں رہتی دنیا تک یہ ثابت ہو جائے گا کہ بہن کے ارادے وہ بنتِ علی ہیں وہ بنتِ فاطمہ تو زہرہ ہیں ان کی رگوں میں بھی نبوت کا خون ہے فیضِ نبوت ان کے اندر بھی موجود ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر یہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں سر کٹانے کے لیے تو شاید پیغام یہی ختم یہاں ختم نہیں یہاں سے شروع ہے تمہیں سوار کر رہی ہوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ علم وہ علم حق سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے لیا اور ہم خواتین کے لیے نہیں پوری امتِ مسلمہ کے لیے پیغام دے دیا کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کر رکھا ہے جا الحق زہق الباطل وہ جو باطل کا قلعہ کما کر کے حق کا جو علم تھا وہ لے کر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ جو چل پڑی بعد ازاں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کردار کیا ہے وہ کردار آپ لاشے پڑے ہیں خیمِ جلے ہیں پابندِ سلاسل ہیں زنجیرِ بندی ہیں سب کچھ ہے مگر اس کے ساتھ آپ کیا کر رہی ہیں آپ سبرِ عیوب کی تصویر نظر آتی ہیں وہ زینب ایک کردار نہیں ہے اس ایک کردار میں کتنے کردار ہیں وہ قربانی دیتی ہے تو فخرِ ابراہیم نظر آتی ہے وہ سر کٹواتی ہے اپنے بیٹوں کو تو زبیہِ اسماعیل نظر آتی ہیں وہ عباس علمدار نظر آ رہی ہیں علم لے کے چل رہی ہیں اور پروفی صاحبہ اگر بات کیجئے نا مقامِ سبر کی تو مقامِ سبر سے آقی کے مقامے سے کہتے ہیں مقامِ رضا جو مقامِ رضا جنابِ اسنا امامِ حسین علیہ السلام نے جس پر فائز ہو کے دکھایا اور اس کی پھر آگے عملی تفسیر جو ہے سیدھا زینب نے پیش کی دیکھیں ایک مسلمت پر بیٹھ کر جہو جلال کے دیکھ کر اور تاج پہن کر تخت کے پر بیٹھ کے یہ بات کہنا کہ اللہ تری تقدیر پر آدھی یہ بڑی آسان بات ہے کہنا آسان ہے بہتنب اسے کو سیاکٹوا کر بہنوں کو پیچھے خواتینِ اہلِ بیعت کو قلعہ چھوڑنا اور ریت کے اوپر سر اکے اپنی شہادت پیش کرنا کہنا رزینہ بھی کذائی کا یارب ولا الہ سوا کا یارب یہ بات مقامِ رضا ہے اس بات کو سمجھنا یہ بہت بڑا مقام ہے خانم صاحبہ یہ فرمائے کہ اگر بات کیجئے خطبہ زینب کی خطبہ زینب ایسا خطبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرورم کیا انسانوں کی زنگیاں بیٹھ جائیں اگر اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس خطبے کی شرع لکھی جائے اس خطبے کی تفسیر لکھی جائے کیا وہ الفاظ تھے اور انہوں نے کس نہ عبیداللہ بن زیاد کو اور اسی طرح یزید کو جس نہ اس کے دربار میں اس کے ہواریوں کے سامنے للکارہ وہ کیا الفاظ تھے اور اسلام کے لیے اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام دیا اسامہ بہت خوبصورت بیان ابھی خانم صاحبہ دے رہی تھی اور اسی جو بیان کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گے ابھی جب آپ نے کہا کہ جہاں امام علی مقام کی بات آتی ہے رضم بے قضائے تسلیم اللہ عمرہی تو وہاں جناب سیدہ زینب آلیہ کا ایک لقب ہے مرضیہ پروردگار کی عالم بارگاہ میں جب بی بی کھڑی ہوتی ہیں تو بی بی کو لقب ملا ہے مرضیہ اور آخری الفاظ جو امام کے ہیں جب امام رخصت ہوئے تو جناب سیدہ زینب آلیہ کو ایک وسیعت فرمائی اور دیکھئے کتنی خوبصورت وسیعت ہے آج جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جائداد فلاں کو دے دیجئے رقم فلاں کو دے دیجئے اولاد کا خیال رکھئے گا آپ دیکھئے کہ امام کی کتنی خوبصورت وسیعت ہے کہ ابھی قدم رقاب میں رکھا زین پہ بیٹھے تو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ ہاتھ پہ بوسا دیا اور کہا ہے میری بہن زینب مجھے شب کی نمازوں میں یاد رکھنا ہے میری بہن زینب جب جب تم نمازیں شب پڑھو میرے لیے دعا ضرور کرنا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں دیکھئے کہ عمال کے حوالے سے بھی ایک بہت خوبصورت مولانی پیغام دیا ہے کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک ہر سیو عمل سے دور تھے کہ جن پہ خدا کی رضائے تمام ہو گئی تھی وہ تب بھی خدا کی رضا کے لیے دعا کروا رہے تھے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا اور جناب سیدہ زینب کو یہ پیغام دے دیا کہ نماز شب کو چھوڑنا مت تو وہاں کردار بی بی کا اتنا خوبصورت ہے کہ کربلا سے شام تک جناب سیدہ زینب آلیہ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی کہ پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے آج تو ہم سکین جانے کے خوشیوں میں اور اپنے جب غمیوں کے اندر ہوتے ہیں تو ہم اپنی نمازیں بستی نہیں ہوتے ہیں لیکن نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں اور جو رب کی جو رضا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہاں بہت خوبصورت جملہ ایک جو شیخ صدوق نے لکھا وہ لکھا کہ جب بی بی اماری پہ سوار تھی تو کئی مرتبہ عالم عالم غم و حزن میں گریہ کرتی روتی اور چہرے کو بالوں سے دھام کے بی بی سسکیاں لیتی پھر وہ کہتے کہ یک لخت شہزادی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان پہ بیٹھے ہوئے سر کو نیچے رکھتی اور جملے سنائی دیتے شکر لیلہ اللہ تیرا شکر یہ مقام بھی شکر ہے آپ دیکھئے آج ہم تمام دنیا کی سہولتے ہونے کے باوجود خواتین خصوصا میرا پیغام خواتین کے لیے ہے کہ خواتین اتنی نعمت آئے زندگی کی ہونے کے باوجود تشکر کی منزل پہ نہیں ہے شہزادی کونین کی بیٹی کیا بیغام دے رہی ہے عالم غربت عالم مسافت میں میری بی بی قسم پرسی کے عالم میں جب سر جھکاتی ہیں تو کہتی ہے شکر لیلہ اے میرے پروردگار تیرا کروڑ شکر ہے کہ تُنہیں مجھے جس خال میں رکھا ہے اب دیکھئے حالت کیسی ناگفتہ باہ ہے کہ بازاروں سے گزارا جا رہا ہے بلوائے عام ہے تماشبین مجمع ہے تبل بج رہے ہیں لوگ شراب پی رہے ہیں صرف یہ احتمام کیوں کیا جاتا تھا کہ ان کی عزت کے لیے ایسا سامان کیا جائے کہ ناعذب اللہ یہ ثابت کیا جائے کہ حاکم وقت کے کچھ ایسے باغی ہیں کہ جو حکومت کے احکامات کے خلاف چلے تو ان کی سرزنش کی جا رہی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوا شہزادی زینب جہاں جہاں سے گزری خطبات زینبیان تاریخ اسلام کو ایک مرتبہ یہ بتا دیا تھا کہ جناب قطبی مرتبت کا دین کل بھی لا زوال تھا آج بھی لا زوال ہے اور قیامت تک لا زوال رہے گا اور پھر جب بھی دربار میں تشریف لائیں تو پھر وہاں کچھ قرآنی آیات پڑھ کے یزید نے ایک مرتبہ شہزادی کو مقاطب کیا جب یہ جملے پڑھے تو ایک مرتبہ بے ساختا شہزادی ایک انین کی بیٹی نے جناب حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی نے خطبہ حیدر دیتے ہوئے اپنے لہجے کو حیدری رنگ دیتے ہوئے ایک مرتبہ غیز و غزب سے مغلوب ہو کر پکار کے بتا یزید کیا عزت تیرے لیے ہے بتا کیا عزت خدا نے مومنین کے لیے نہیں بنائی مومن کون ہے مومن وہ ہے کہ جسے خدا اور رسول عزت سے نواز دے اور بے شک قیامت تک عزت محمد والے محمد کی ہے اور قیامت تک رہے گی اور یہ کلمہ ایک حق آج بھی ہم تمام ملت کی ماں بہنیں بیٹیاں جا جا موجود ہیں ہمیں سب کو ایک کلمہ حق یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنی عزت اپنے وقار کو قائم رکھیں گے اپنی شخصیات کو ہجاب سے میں سمجھتی ہوں سب سے پہلا پیغام جو شہزادی زینبیہ علیہ نے دیا کربلا میں قسم پرسی کا عالم تھا ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں علم لیے علی کی شیر دل خاتون بیٹی اسی یتیموں کو جلی ہوئی کنات کے سائے تلے بٹھا کے ایک ہی نعرہ لگا رہی تھی الحافظ والحافیز اے میرے خدا تو ہمارا حافظ اے خدا تو ہی محافظ ہے اور پھر جب کبھی بی بی بہت دلبرداشتہ ہوتی تو پھر مقدرات اسمت نے بتایا کہ جب بی 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 بہت تھک جاتی اور پھر تقاضی بشریت بھی تھا کہ جہاں شہزادی زینب بہت تھک جاتی تو اپنے سر کو جھکاتی ہیں اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا کہ ایک ہی نوغہ پڑا کربلا سے لے کے شام تک شہزادی کا ایک نوغہ تھا واہ ہجابہ واہ ہجابہ اللہ حجاب میرا پردہ نہ رہا اے پروردگار میرے سر کو کھلا نہ دیکھنا اے خدا جتنی مائے بہنیں بیٹیائیں میں آج ان کو پیغام دیتی ہوں دنیا کی ہر شیک ہو دینا اپنے ہجاب کو مت کھونا تو یہ بہت خوبصورت میسیج خانم صاحبہ آپ نے دیا اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا جب کسی محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے تو اس کی متیو فرما بردار بھی بن کے دکھاؤ یہی اصل محبت اور متیو ہونے کا ثبوت ہوتا ہے اور یقیناً آپ نے انتہائی خوبصورت میسی دیا اور یقیناً جب سب نفوسیں کچسیا جو کٹ چکے تھے تو اس وقت بھی حضرت زینب نے یزیدی فوج کے للکار کے قادر خبردار اگر تم خیاموں کی طرف بڑے خواتین کی طرف بڑے تو یقیناً ان کی للکار حیدری للکار تھی اور جسناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خانوادے سے ہیں اور جسناً آپ نے حجاب کا حیاء جو پیغام دیا ہے اور جو کلمت اللہ کی حفاظت کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے اور نانا کی دین کی بقاہ کے لیے جو پیغام دیا ہے اس وہ ہمارے لیے عصوہ حسنہ ہے اور اگر بات کیجئے پروفیس صاحبہ مدان کربلا کی کربلا ایک درسگاہ کا نام یہ صرف واقعات کو بیان کرنا مسائب کو بیان کرنا یقیناً اسے انسان کا دل موم ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور ہمیں جذبہ ملتا ہے دین کے ساتھ مبستگی کا استقامت کا قربانی کا لیکن واقع کربلا اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کے دور میں ہم اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں جسناً خانم صاحبہ نے پردے کی بات کی ہجاب کی بات کی کہ آج کی خواتین کے لیے رول موڈل یہ شخصیات ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ترہ ترہ کے پلیکارٹ اٹھائے اٹھنے بات ہو رہی ہے خواتین کی حقوق کی بات ان شہزادی ہیں خواتین جنت کی سردار ان کی شہزادی ہیں جو انہوں نے کردار دا کیا ہے یہ ہماری سبق نہیں ہے سامان آپ نے ایک بڑے اہم معاشرتی مسائل کی طرف جو ہے وہ آپ نے جو دلائی ہے جو آخش کر خواتین ہیں شاید انہیں خبر نہیں کہ اصل میں ان کا مقام کیا ہے اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اپنی شخصیت اور اپنے کردار سے یہ بتایا ہے کہ اے عورت یہ ہے تیرا مقام امت محمدیہ کی عزت ہیں ہم ہم خواتین جو کلمہ پڑھتی ہیں جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے یہ کلمہ پڑھا اسے یہ خبر دی ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اس کلمہ کی بنیاد وہ واقعہ کر بلا پڑھ گئے اور خاتون اول جو ہیں پہلی پہلا فرد اگر اسلام کہا جائے تو وہ بھی خاتون ہیں وہ بھی خاتون ہیں اور میں اس کو تھوڑا سا اس میں جلدی سے کر دوں کیونکہ شاید ٹائم کم ہوگا کہ جب آپ نے اپنے انٹرو دیا تو آپ بڑا خوبصورت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ پہلی خاتون پہلا حق کو قبول کرنے والی وہ اسلام کو اپنے مال سے طاقت اور قوت دینے والی میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اسلام کی پہلی بنیادوں میں پہلا خون بھی حضرت سمیہ کا ہے وہ بھی خاتون ہیں جنہوں نے اس بنیاد کو مضبوط کر دیا وہ شہید ہو کر بتا رہی ہیں کہ چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے اور اسی بنیاد کے اوپر اگر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ نے کربلا کے میدان میں وہ جو خون کی ندیاں بہ گئی تھی اور جو قربانیاں تھی اور امام علی مقام نے جو کلمے کی بنیاد کو مضبوط کر دیا تھا اس مضبوطی کو اس تحکام کے اوپر ایک جو دیوار قائم کی اور ایک جو امارت بنائی میں اگر یوں کہوں کیونکہ خانم نے ابھی ہجاب کی بات کی تو میں تھوڑا ہجاب کو اگر میں یوں کہوں کہ اس وقت ننگے دین کے سر پر اسلام کا سر ننگا تھا دین کا سر ننگا تھا اگر کسی نے اس ننگے سر کو ڈھاپا ہے تو وہ سیدہ زینب کی چادر نے وہ سیدہ زینب کی حیاء کی چادر نے وہ سیدہ زینب کی صبر کی چادر نے وہ سیدہ زینب کی شکر کی چادر لیں اگر ہم چاہتی ہیں نا ہم خواتین کہ ہم معاشرے کے اندر عزت پا جائیں وقار پا جائیں ہمارا منصب ہو ہمارا مقام و مرتبہ بنیں تو اس کے لیے ہمیں سیدہ زینب کی چادر کو ہی اپنے سر پر اوڑنا ہوگا ان کے کردار کی چادر کو اوڑنا ہوگا ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا ان کے مضبوط قدم کو دیکھیں کہ وہ جو کائنات کی سب سے موتبر اور معزز گھرانے کی شہزادی ہیں جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اگر وہ کھڑے ہو کر اپنے گھر سے نکل کر کربلا اور کربلا سے نکل کر دربار یزید تک اور پھر یزید سے واپس مدینہ تک اگر وہ کھڑے ہو کر دین مصطفیٰ کی خدمت میں معمور ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو حق کے غلبے کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا بلکہ اس پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دو جملے ضرور کہوں گی کہ آپ نے بھی خطبات کی بات کی ہے آپ نے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی بات کی جو دربار یزید میں ہوا اس خطبے کی بات کی جو ابن زیاد کے دربار میں ہوا آپ اس خطبے کی بات کریں جو عوام کے ساتھ ہوا جو کوفہ کے بازاروں میں ہوا پرچار کیا اشاعت کی محفوظ کیا اور پھر للکارہ عوام کو کوفہ کی عوام کو اور انہیں بتایا کہ تمہارے اندر یہ خامیہ ہیں تمہارے اندر نفاق ہے تم منافق ہو ان کی شعور کی بیداری کا عمل کیا کہ تمہارا شعور تو یہ ہونا چاہیے دیکھو کہ ہم نے قربانی دے کر دین کو بچا لیا اور تم اس لالچ میں حوص میں تمہ میں تم نے اپنی آخرت کو تباہ کر ڈالا وہ جو للکارہ نا عوام کو شعور دینا یہ ہمارے لئے پیغام ہے یہ ہمارے لئے میسیج ہے کہ کہاں ڈھونڈتے پھرتی ہو بھٹکتی پھرتی ہو اے امتِ مصطفیٰ کی بیٹی ہو تمہارا تو مقام یہ ہے کہ تم ننگے اونٹ کی پیٹ پر بھی سوار ہو کر پیغامِ حق دیتی ہو تمہاری آواز میں جررت تمہارے کردار میں سہکام تمہاری للکار میں جررت اگر آج وہ جررت پیدا کر لو کون سے حق اور کون سے فرض حق اور فرض ختم بھی وحی پہ ہوتا ہے شروع بھی وحی پہ ہوتا ہے کیا خوبصت میسیج آپ نے اور خانم صاحبہ نے دیا یقیناً میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرسکوں اور یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہی آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گی یقیناً اگر خواتینِ کربلا کی بات کی جائے خواتینِ اہلِ بیعت کی بات کی جائے تو یہ تو ہمارے لئے رول موڈل ہیں صرف خواتین کے لئے نہیں حضرت زینب کا کردار جو ہے یہ مردوں کے لئے بھی اور اسلام کا نام لیوہ جو ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ اسلام کی خاتے اللہ کے رسول کی خاتے اللہ کے دین کی خاتے قرآن کی خاتے نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی خاتے اس کی بقاہ کی خاتے آپ کو جب اپنے بیٹے بھی قربان کرنے پڑھیں تو کر دیں اگر بتیجے قربان کرنے پڑھیں کریں بھانجے قربان کرنے پڑھیں کر دیں بھائی قربان کرنے پڑھیں کر دیں یہ کتنا بڑا میسیج کربلا سے ہمیں مر رہا ہے صرف زبان کی بات نہیں کی گفتار کی غادی کی بات نہیں کی عمل کے میدان میں میدان عمل میں جو کر کے دکھایا آج ہمارے لئے وہ رول موڈل ہے اور یہ رہتی دنیا تک رول موڈل ہے اور یقیناً ان نفوسِ قدسیہ نے یہ پیغام دیا ہے جن کی ماں نے جن کی ماں نے یہ پیغام دیا ہجاب کے والے سے کہ میرا جنادہ بھی رات کی طریقی میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنادہ کی چار پئی بھی بنا پڑھیں کتنا بڑا میسیج ہے ہمارے لئے اور یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں جن کو خواتی نے جنت کی سردار قرار دیا ہے ان کی بیٹیوں نے اسلام کی بقاہ کی خاطر اپنے چادریں چھنوا دیں اپنے سنوں کو ننگا کر دیا اسلام کی بقاہ کی خاطر اسلام کو آج اصل شکل میں دکھانے کی خاطر اگر آج ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے تو انہیں نفس سے کسیہ کی وجہ سے پہنچا ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان پر درود و سلام پڑھیں یہ ہمارا حق ہے ہمارا پر فرض ہے اور ان کا حق ہے اور یہ اللہ رب العزت کی تعلیم ہے یہ اللہ کی سنت ہے یہ ملائکہ کی سنت ہے نبی اکنیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں مبارکہ نازل ہو رہی ہے صحابہ اگر اللہ کی رسول اتنی بڑی آیت نازل ہوگی کیفہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول آپ پر دروشی کیسے پڑھیں اللہ کی رسول نے پڑھ کے دکھایا اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم والا اہل محمدین جس درود میں آل محمد کا ذکرنا وہ درود درود نہیں ہوتا اور اس لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں جب ہم مختصر درود پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ ناقص درود ہے امام سنانی نے صبل السلام میں اس پر بحث کے انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھیں گے تب یہ مکمل درود ہوگا تو اہل بیعت کی شان تو کیا شان ہے امام شافی نے خود کہا کہ اہل بیعت تیری شان پر قربان جائیں کہ ایسی شان ہے کہ آپ پر درود پڑھے بغیر تو ہماری نماز مکمل نہیں ہمارا نکاح مکمل نہیں جنازہ مکمل نہیں ہماری کوئی عبادت مکمل نہیں یقیناً اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ان نفوسِ قوسیہ نے جو قربانیہ دی ہماری خاطر اسلام کی خاطر اسلام کو ہمارے تک اصل شکل میں پہنچانی خاطر تو ان کا سب سے بڑا حق ہے ان بہت دروشی پڑھیں اور یادہ کیے یہ کربلا کا پیغام صرف دس دن کے لیے نہیں ہے یہ زندگی کے ہر مور پر کربلا کا پیغام ہے ان دس دن میں نفوسِ قوسیہ کا ذکر تو کریں لیکن اس جذبے کے ساتھ کی یہ تجدید اہد ہم کر رہے ہیں کہ ہم زینب کی کردار پر پکڑے ہوں گے ہم سیدہ سکینہ کی کردار پر کھڑے ہوں گے سیدہ امام حسین کی کردار پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفوسِ قوسیہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرم میں ناظرین کرام آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ